بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لوگ سرکاری نوکنیوں کی طرف صرف اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کو ان کی ریٹائرمنٹ کیو پر ایک اچھے خاصی رقم مل جاتی ہے جس کو استعمال کر کے وہ اپنی بقیہ زندگی کو آسان کر سکتے ہیں لیکن اب یہ کنسپٹ پرانا ہو چکا ہے اب پرائیویٹ سیکٹرز کے افراد جو تنخواہ دار ہیں وہ بھی پنشن کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اتنی زیادہ ان کو ملے گی کہ آپ سرکاری نوکنی کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے دیکھئے اس چیز کا آپ سبی کو علم ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم جن کو پنشن ملتی ہے وہ ان کی مہانہ کی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ رقم ان کی منتلی کٹتی رہتی ہے جو کہ ان کو ان کی ریٹائرمنٹ پر اکٹھی کر کے دیتی جاتی ہے یہی کام اب آپ بھی کر سکتی ہیں وہ بھی اسلامی طریقے سے اور انتہائی کمال قسم کی انویسمنٹ کر کے جس سے آپ کو بے پناہ منافع حاصل ہونے والا ہے آج جس چیز کے بارے میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں اس کا نام ہے ایچ بی ایل اسلامیک پنشن فن جو کہ بلکل حلال ہے اب اس کا ابجیکٹف کیا ہے وہی ہے تو پروائیڈ ایک سیکیور اینچری کمپلائنڈ سورس آف سیونگ اینڈ ریگولر انکم آفٹر ریٹائرمنٹ تو آپ کو ایک ریگولر انکم بھی ملتی رہتی ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں اس کے بینیفٹس آپ کو کیا ہوں گے آپ صرف ایک ہزار پے کی مہانہ کی انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو انچورس کورج بھی دی جائے گی ایک لاکھ روپے تک اس کے بعد آپ کی الوکیشن سکیمز ہیں آپ لوگ اپنی ریٹائرمنٹ گول کے حساب سے اپنی ابیلٹیز کے حساب سے آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کم رسک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں میڈیم رسک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تین پلین آپ کو دیے جاتے ہیں ہائی رسک کے مراد ہے کہ آپ کو اچھا منافع بھی مل سکتا ہے اور اچھا خاصا نقصان بھی ہو سکتا ہے میڈیم کے اندر میڈیم نقصان اور میڈیم منافع ہے اور لو رسک کے اندر لو نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور منافع بھی کم ملتے ہیں تو اگر میں ایسی میٹڈ بتاؤں لوگ کے اندر آپ کو ایک لاکھ پر سلانہ بیس ہزار تک منافع ہو جائے گا میڈیم کے اندر تیس ہزار تک ہو جائے گا اور ہائی رسک کے اندر آپ کا منافع فیفٹی تھاؤزن تک بھی جا سکتا ہے لیکن اس میں نقصان کا خطرہ بھی اتنا ہی ہے ٹیکس کریڈٹ بھی یہاں پہ آویلیبل ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کی چھوٹ بھی یہاں سے یہاں پہ آپ کو مل سکتی ہے آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کا فرنٹ اینڈ لوڈ ہوگا تین پرسینٹ جو کہ میکسیمام ہے یعنی کہ ایک لاکھ پہ تین هزار پے کا جو آپ کا جو لوڈ ہوگا جو آپ کی پہلی انفیسمنٹ پر ہوگا سبسیکونٹ انفیسمنٹ ہے وAN تاؤزنڈ یعنی کہ آپ انفیسمنٹ پر انفیسمنٹ کرتے جاتے ہیں تو اس کو سبسیکونٹ انفیسمنٹ کرتے ہیں امریکہ ایک فنڈ میں بار بار انفیسمنٹ کرنا اگر یہاں پہ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں ایک انفیسمنٹ کلیکولیٹر میں یہاں پہ اپن کر لیتا ہوں کہ آپ فار ایگزیمپل مہانہ کا کہتے ہیں میں پانچ ہزار کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں میں بیس سال کے لیے انویسٹ کروں گا اور میں یہاں پہ اس کا آپ ریٹر ریٹ رکھ لیتے ہیں کہ جی آپ ایکسپیکٹ کر لیں کہ آپ کو سولہ پرسنٹ ملے گا جو کہ میں نے کم رکھا ہے اس کا آپ لوگ جب ایک باؤنڈ منتلی کریں گے اور اڈیشنل آپ لوگ فائب تھازنڈ جی کریں گے میکسیما منتلی آپ کریں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے آپ مہینے کے سٹارٹ کے اندر تو کیلکولیٹ پہ کرتے ہیں کلک اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنا منافع ملتا ہے تو آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار کی مہانہ کی انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے ہیں اگر آپ کو سولہ پرسنٹ کا ریٹرن ملتا ہے تو آپ کو ٹوٹل جو آپ کو ملے گا وہ تقریباً ایٹی سکس لاکھ روپیر ملے گا ایٹی ایٹ لاکھ آپ انتاظر لگا لیں کہ صرف بیس سال کی انویسٹمنٹ کرنی آپ لوگوں نے مہانہ کا پانچ ہزار دینا ہے اب ہم انویسٹمنٹ کو کم کر دیتے ہیں کوئی کہتا جی میں پانچ ہزار نہیں دے سکتا میں پندرہ سال بھی نہیں ویٹ کر سکتا میں صرف پندرہ سال کیلئے انویسٹمنٹ کرتا ہوں ریٹر ریٹ ہم لوگ یہاں پہ مزید کم کر دیتے ہیں چودہ پرسنٹ کر دیتے ہیں اور ہم دوبارہ کلکولیٹ پر کلک کرتے ہیں اگر آپ مہینے کا دو ہزار روپیہ بھی انویسٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کو تیس لاکھ روپے ملے گا تو یہ آپ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا خاصا منافع ہوگا اب اس پر فائدہ کیا ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا پار ایکزمپل آپ نے دو ہزار روپیہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کی ہے تو مہینے کا سال کا چوبی سار بن گیا چوبی سار کے اوپر منافع لگے گا وہ پھر رقم بڑھ جائے گی اسی طرح رقم بڑھتی 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 چلی جائے گی تو اس کے اوپر آپ کا جو منافع ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا تو اس لحاظ یہ سکیم ایسی ہے تو یہ جو بھی پیسے آپ اس سکیم کے اندر انویسٹ کریں گے آپ کو اسے ایک دفعہ انویسٹ کر کے بھول جانا ہے کہ میں نے کوئی کہیں پہ پیسے رکھے تھے کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے اور کم سے کم بیس سے پچی سال کے لیے اگر آپ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو تب ہی اس کا اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایچ بیل کا یہاں پہ ریٹائرمنٹ پلیننگ کیلکولیٹر بھی موجود ہے تو یہاں پہ ہم لوگ انویسٹ کر لیتے ہیں کہ مہینے کا آپ پانچ ہزار پہ آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں پانچ ہزار کر دیتا ہوں میری ایج اس وقت کتنی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں سکسٹی میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں سلیکٹ ایکسپیکٹڈ اینویل ریٹرن تو میں کہتا ہوں میکسیمم دس ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دس پرسنٹ ایکسپیکٹڈ ریٹرن رکھا ہے جو کہ بہت ہی کم ہے اس سے زیادہ ہی ریٹرن ہوگا تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ایچ منت ان ایچ بیل پنجن وارڈ نیچ ٹونٹی فائی ویئر تو آپ کی جو ٹوٹل رکم بنے گی وہ بنے گی پندرہ لاکھ روپے اور آپ کو ریٹرن پہ ملے گا اکسٹھ لاکھ چیاسٹھ ہزار روپے جو کہ ٹین پرسنٹ پار اینمر لگایا گئے ریٹر اگر یہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے چانسز زیادہ ہونے کے زیادہ ہیں تو یہاں پہ دو سینریوز بھی دیئے گیا ہیں کہ یو کین ویڈرائیور انٹائر سیونگ ریٹر سیکسٹی ون تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سینریو کے اندر کیا ہوگا کہ آپ پچاس پرسنٹ اپنی جو رکم ہے جو کہ تیس لاکھ بنتی ہے وہ آپ فوراں سے ویڈرائیور کر لیں گے باقی پچاس پرسنٹ جو ٹیکس سے فری ہوگی اس کے اوپر کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوگا اب اس کا سینریوز 2 دیکھیں جو کہ بہت ہی کمال ہے اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ یو کین ویڈرائیور 50% جو کہ بنے گی تیس لاکھ روپے باقی ریمیننگ آپ کا جو پچاس پرسنٹ ہوگا وہ ایچ پیل کے پنچن فانٹ کے اندر انمیسٹ ہو جائے گا جو کہ منتلی انکم پیمنٹ پلین ہے اس کے اندر آپ کو مہانہ کے اوپر نیکس دس سال کے لیے چالیس ہزار سات سو چیالی روپے جب وہ ملتا رہے گا اور سینریوز 3 کے اندر ہے انویسٹ اور ٹوٹل رکم جو آپ کی ٹوٹل بنے گی آپ کو ساری ہی اگر انویسٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو مہانہ کی بنیاد پر نیکس دس سال کے لیے اکہسی ہزار پر منافع ملے گا باقی آپ کی ٹوٹل رکم وہی رہے گی تو یہاں آپ کے پاس کافی سارے آپشنز موجود ہیں جن کو آپ لوگ بروے کار لاسکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان حال تو یہ ہے کہ یہاں پر نیچے آپ کو کونٹیکٹ ٹو اس ٹو انویسٹ کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ اپنی ڈیٹیل سابمٹ کریں تو یہ آپ سے رابطہ کر لیں گے یہاں پہ ان کی ڈیٹیلز بھی دیکھنی ہیں یہاں پہ ان کا موبائل نمبر بھی دیا گیا ہے یہ آپ سے خود بھی رابطہ کر لیں گے یا آپ ان سے خود رابطہ کر سکتے ہیں ای میل کر کے یا موبائل نمبر کے طرح آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکچن میں آپ ضرور پوچھے گا اور ویڈیو سے لگے تو لائک اور شیئر کرنا مطلب ہو لے گا شکریہ